نیوز ایٹین کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ایک بار پھر پنجاب کو دہلانے کی بڑی سازش رچی ہے جس کے تحت وہ خالستانی آتنکیوں کو آر پی جی یعنی راکٹ پروپیل گرنیٹ سے حملے کی ٹریننگ دے رہا ہے آر پی جی وہ ہتھیار ہوتا ہے جسے کندے پر رکھ کر چلائے جاتا ہے اور نیوز ایٹین کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق آئی ایس آئی خالستانی آتنکیوں کو آر پی جی چلانے کی ٹریننگ دینے میں جھٹا ہے تاکہ وہ پنجاب کے شہروں کو نشانہ بنا سکیں خفیہ ایجنسیوں سے ملی ایکسکلوزیف جانکاری یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کی شہہ پر خالستانی آتنکیوں نے ایک آر پی جی شوٹر یونٹ تیار کی ہے جس کا مقصد اس خطرناک ہتیار سے سرکشہ بل کے جوانوں اور سرکشہ سنسطانوں پر حملہ کرنا ہے آئی ایس آئی کی اس سازش کا پردہ پاش تب ہوا جب این آئی ایہ نے نو مئی کو محالی میں ہوئے آر پی جی حملے کے آرو پی دیپک اور فرنگا کو نیپال بورڈر سے گرفتار کر لیا اور پوشتاج کے طوران اس نے پنجاب کے شہروں پر حملے کے لیے بنائے گئی آئی ایس آئی کی سازش سے پردہ اٹھا دیا سرکشہ ایجنسیوں کے مطابق آرو پی دیپک خالستانی آتنکی ہروندر سنگھ رنڈا کا سیوگی ہے جس نے محالی حملے کی سازش پاکستان میں چھپے ہروندر سنگھ اور فرنڈا اور کینیڈا میں بیٹھے لکھوندر سنگھ لانڈا کے ساتھ مل کر رچی تھی نیوز ایچین کے ہاتھ جو ایکسکلوزیو جانکاری لگی اس کے مطابق رندہ آئی ایس آئی کے اشارے پر آر پی جی شوٹر یونٹ کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے خفیہ ایجنسیوں کے سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایس آئی نے پنجاب میں آتنکی گھٹاوں کو انجام دینے کے لیے خالستانی آتنکیوں کے ساتھ گینگسٹروں کا گھڑ جوڑ بھی تیار کیا ہے جن کی مدد سے وہ پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی تیاری میں ہے اس بیچ امریکہ کے پورو راشتپتی ڈانالڈ ٹرمپ ایک بار پھر فیس بک اور انسٹرگرام چلا سکیں گے فیس بک اور انسٹرگرام چلانے والی کمپنی میٹا نے اس کی گھوٹنا کر دی اور بتایا کہ آنے والے ہفتوں میں ڈانالڈ ٹرمپ کے فیس بک اور انسٹرگرام اکاؤنٹ کو بحال کر دیا جائے گا میٹا نے سال دوہزار اکیس کے جنوری مہینے میں کیپٹل ہل دنگے پر ان کی پوسٹ کے بعد ان کے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بین کر دیے تھے حالانکہ میٹا نے انہیں ہدایت بھی دی کہ اگر وہ دوبارہ نیوموں کا اولنگھن کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ پھر بین کر دیے جائیں گے ادھر بارڈر پر اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بھارتی سینہ 48 جیٹ پیک سوٹ خریدے گی جن کی مدد سے سینہ کے جوان بارڈر کی نگرانی کرنے کے ساتھ اڑ کر دشمنوں کو مار گرانے میں سکشم ہوں گے اور اس جیٹ پیک سوٹ کی مدد سے سینک جب چاہے اڑ سکیں گے اور آسانی سے کسی بھی جگہ پر اتر بھی سکیں گے مطلب یہ کہ اس سوٹ کو پہن کر انسان جیٹ بن جائے گا گیس ٹربائن انجن سے چلنے والے اس سوٹ کا وزن 40 کلو تک ہوگا جسے پہن کر سینک 50 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں 8 منٹ تک اڑ سکیں گے اس طرح کے سوٹ میں 5 گیس ٹربائن جیٹ انجن لگے ہوتے ہیں جو قریب 1000 ہارس پاور کی ارجہ پیدا کرتے ہیں یہ سوٹ جیٹ فیویل ڈیزل یا کیروسین سے بھی چل سکتا ہے اس کے علاوہ سینہ سامان ڈھونے کے لیے 100 روبو کھچر بھی خریدے گی یہ روبوٹ جانور کی طرح چار پینوں والا ہوگا جس کا استعمال 10,000 فیٹ کی اونچائی پر بھی کیا جا سکے گا ادھر جرمنی میں چلتی ٹرین میں ایک آدمی نے لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سات لوگ گھائل ہو گئے جن میں تین کی حالت گمبیر بتائی گئی اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس فورس فورن جرمنی کے باکشٹ ریلوے سٹیشن پہنچی اور انہوں نے حملہ ور کو حراست میں لے لیا اب پولیس اس بات کا پتہ لگانے میں جھٹی ہے کہ اس نے آخر چلتی ٹرین میں لوگوں پر چاکو سے تابر توڑ وار کیوں کیے